بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آن لائن لیکچرز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اسی سلسلے میں میرا لیکچر نمبر دو ہوگا آج اس سے پہلے آپ نے لیکچر نمبر ایک سنا ہوگا اس میں مولانا شبلی نومانی جو کہ اس سبق کے مصنف ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور ان کی جو حالات زندگی تھی اسلوب کے بارے میں تصانیف کے بارے میں تفصیلاً آپ کو میں نے پڑھایا اور سمجھایا اور ماجون سوالات آپ کو انڈرلائن کروائیں آج ہم ان کی مولانا شبلی نومانی کی کتاب سیرت النبی جلدوں سے لیا گیا سبق اخلاق نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے لیکن پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ سبق جو ہے نرسری اعتبار سے سیرت ہے اور اس سبق میں مولانا شبلی نومانی نے بہت خوبصورت انداز میں منتقیانہ اور مقصدی انداز میں جیسے کل ہم نے پڑھا تھا اسے انداز میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں لکھا ہے اور اس طریقے سے لکھا ہے کہ مسلمان اپنے اندر ہم اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کریں عمل کریں اس پر تاکہ ہم کامیاب زندگی بسر کریں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب آپ ایک اور بات سہن میں رکھئے گا کہ کوئی بھی سبق شروع کرنے سے پہلے اس کا جو انوان ہوتا ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے تو دیر سٹورنس آپ لوگ صفحہ نمبر تین کی طرف آ جائیں اور دیکھیں سبق ہے آپ کا اخلاق نبی اب انوان کیوں ضروری ہے سمجھنا اس کی مثال بلکل ایسی ہے کہ ایک گھٹری ہوتی ہے جب آپ اس کا سرہ کھولتے ہیں تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس گھٹری کے اندر ہے کیا بلکل اسی طرح ایک سبق کی تب تک سمجھ نہیں ہاتی جب تک اس کے انوان کے بارے میں ہمیں پتا نہ ہو تو انوان کا پتا چلتا ہے اس کے بعد ہمیں پتا آسانی سے چل جاتا ہے کہ اس کے اندر معلومات کس کے بارے میں ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہے تو ہمارا یہاں پہ جو سبق ہے اخلاق نبی اخلاق خلق اس کی جمع ہے اخلاق کا مطلب ہے عادت خلق آدات نبی نام سے ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدات اور سیرت جیسے کی نظری تبار سے ہیں تو ان کی حیات طیبہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہے اللہ تعالیٰ کے اور بے شمار خوبیوں کے مالک اتنی خوبیاں کہ اگر کائنات کے تمام درخت کاٹ کر کلم بنائے جائیں اور سارے سمندر سے روشنائی بنائی جائے تو ان کے صفات اتنی زیادہ ہے کہ لکھتے لکھتے وہ کلم ٹوٹ جائیں گے اور روشنائی ختم ہو جائے گی لیکن ان کے صفات کبھی ختم نہیں ہوگی ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے سرمائے حیات ہے سیرت رسول کی سرمائے حیات ہے سیرت رسول کی پلاہ کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی تو اب آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اب ہم عظیم شخصیت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں یہاں پہ جو ان کی صفات ہے وہ کون کون سی ہے اب اس سبق کے اہم پوائنٹس جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ پوائنٹس ہم پڑھیں گے اس میں ہے نمبر ایک مدعمت عمل خسن خلق عیسار توازہ بچوں پر شفقت دوتھے طبعہ اولاد سے محبت صفہ نمبر تین کی طرف آئیے گا اور اب ہم اپنا پہلا پیراگراف یہاں پہ شروع کریں گے پڑھیں گے لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مولانا شبلی نومانی کا جو انداز تحریر ہے جو ان کی خوبیاں تھی وہ خوبیاں آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی کیونکہ حالات زندگی پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر ان کی تحریر کو پڑھیں تو یہاں پر ان کا منتقیانہ اور مقصدی انداز ہمیں بلکل واضح نظر آئے گا تو نمبر ایک آپ دیکھیں مدعمت عمل وہ عمل جو کہ مسلسل کیا جائیں اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے استقلال ثابت قدمی انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہیں اور وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق جیسے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اکل اور شعور انسان کے پاس ہے اسی وجہ سے اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہے تو یہاں پہ وہی پوائنٹ بیان ہو رہا ہے کہ جو اخلاق ہے یعنی جو عادتیں ہماری ہیں اس میں ضروری جو اہم پوائنٹ آ رہا ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک دن کیلئے وہ کام کریں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیں نہیں کوئی بھی اچھا کام وہ اختیار کریں کوئی بھی نیکی کا کام وہ اختیار کریں تو وہ اس پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہیں اس طرح قائم رہیں کہ لوگ سمجھے کہ ہاں یہ اس کی فطرت ہے اب کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر انسان اور دنیا کی دوسری مخلوقات میں کوئی فرق نہیں رہے گا کیونکہ دنیا کی تمام جو مخلوقات ہیں سوائے انسان کے وہ بس ایک قسم کا کام کر سکتی ہے کیونکہ وہ فطرتاً وہی کام کرنے پر مجبور ہیں ان کے پاس اکل اور شعور نہیں ہیں لیکن انسان جو ہے وہ اچھا برا سب سمجھ سکتا ہے تو جو وہ اچھا کام اختیار کرتا ہے جیسے کہ سچ بولنا تو یہ نہیں کہ حالات ایسے آئیں کہ اگر وہ کہیں اس کو یہ لگے کہ میں سچ بولوں گا تو مجھے نقصان ہوگا نہیں اگر سچ بولنا ہے تو ہر حال میں سچ بولنا ہے ثابت قدمی سے سچ بولنا ہے اچھے کام کرنا نماز پڑھنا یہ ہے مدامت عمل اب آگے لکھو آوا ہے لیکن اخلاق کا ایک دقیق باریک نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لئے اخلاق حسنہ کا اچھے اخلاق کا امدہ آدات کا جو پہلو پسند کریں اس کی شدت سے پابندی کریں اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کریں کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کی کرنے پر مجبور ہے دائمی ہمیشہ غیر متبدل نہ تبدیل ہونے والا یہ دیکھیں الفاظ مائنی مدامت عمل کا بھی ہے دائمی کا بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ اب آپ دیکھیں اس کی بزاحت ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ انسان اگر کوئی کام اختیار کرتا ہے جیسے میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے تو وہ اس طریقے سے کرے کہ وہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہ لائیں چاہے اس کے پاس یہ اختیار ہو اس کے پاس ایک موقع ایسا آئیں کہ وہ اس عادت کو تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہ نہ کریں کیوں نہ کریں کیونکہ وہ اچھا کام ہے وہ نیک کام ہے وہ اچھی عادت ہے اور اس کو وہ تبدیل نہ کریں اور وہ اس طرح ہمیشہ کرتا رہے کہ لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس کی عادتیں اچھی عادتیں دیکھتے کر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی یعنی اس سے کوئی اور کام نہیں ہو سکتا یہ نیک آدمی ہے نیک انسان ہے پھر اس کی مثال کیسی ہوتی ہے کہ وہ شخص نیک کام ایسے کرے پابندی کے ساتھ کریں گویا جیسے اس سے یہ آفال یہ کام اس طرح سادر ہوتے ہیں اس طرح وہ کرتا ہے سادر لغوی مائنی یہاں پہ دیکھیں نافذ ہونے والا یہاں پہ ہے کرنے والا جیسے آفتاب سے روشنی آفتاب سورج درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی اسی کا نام استقامت تکامت حال اور مدعمت عمل ہے اب آپ دیکھیں آپ کا ایک پیرہ مکمل ہو گیا ہے اور آپ کو اب خود پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ جو پیرہ ہے اس میں کونسی بات سمجھائے گئی ہے تو اس میں مدعمت عمل کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس قسم کا عمل ہے اور جو دوسرا پیرہ ہے اس میں اب مثال دی ہے مولانا شبلی نومانی نے جیسے کہ مولانا شبلی تو انہوں نے یہاں پر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی مثال دی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس اصول کی کس طرح پابندی فرماتے تھے تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے کس اصول کی مدعمت عمل جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آف صلی اللہ علیہ وآلہ نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے یعنی مقابندی کرتے تھے سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوتا ہے سنت وہ فیل ہے وہ کام ہیں جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مدعمت فرمائی یعنی اس کو کبھی نہیں چھوڑا اور بغیر کسی کبھی مانے کے کبھی مضبوط مانے دیکھیں اس کا مطلب منع کرنے والا شریعت کا دیکھیں مذہبی قانون طریقہ کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا مطلب جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کرتے تھے اس پر پابندی سے عمل کرتے تھے ہاں اگر کبھی کبھی ایسی سیچویشن کریئٹ ہو جاتی یعنی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کوئی غزوہ کوئی جنگ جنگی حالت میں جہاں پہ اوقات نماز میں کبھی کبھی کچھ تبدیلی آ جاتی تھی تو اس صورت میں کر لیتے تھے لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کام کو ترک نہیں فرماتے تھے اس بنا پر جس قدر سنن سنن سنت کی جمع اور دیکھیں سنت کی جمع ٹھیک ہے سنن ہیں وہ درحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سکامت حال اور مدامت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں اب یہ آپ دیکھیں مدامت عمل کے جو دو پیرگراف آپ نے پڑھ لیے ہیں اب اس میں آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی کوئی بھی نیکی کا کام اختیار کرتے ہیں تو آپ اس کی پابندی کریں یعنی کہ ایک دن کر کے کام اور پھر دوسرے دن چھوڑ دیں بلکہ اس پہ آپ نے مسلسل عمل کرنا ہے تو آج سے ہی آپ یہ اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ آپ جو بھی نیکی کا کام اختیار کریں اس کی شدت سے پابندی کریں اب جو دو پیرگراف آپ نے پڑھے ہیں اس میں آپ گرائمر دیکھیں جو آپ اپنی پریویس گلاسز میں گرائمر کر چکے ہیں اس میں اب آپ سب سے پہلے دیکھیں مدامت عمل یہ ہے مرقب توصیفی اخلاق ہسنا مرقب توصیفی غیر متبدل سابقہ ہے آفتاب سے مرقب جاری درخت سے مرقب جاری پھول سے مرقب جاری دوسرے پیرگراف میں آئیں در حقیقت سابقہ یہ گرائمر آپ پریویس گلاسز میں کر چکے ہیں ساتھ ساتھ جو جو گرائمر آ رہی ہے وہ آپ پیرگراف ختم ہونے کے بعد آپ اس کو انڈرلائن کرتے چاہیں جو گرائی گر캉 گرگری گرگری